ستارٹنگ ویدی نیم آف اللہ، موسٹ گریشیس این ورشیفل ٹوڈیویویل ٹاک اوٹھاک اوٹھاک اکسیجن تیراپی اکسیجن تیراپی جو کہ موسٹلی ہم یوز کر سکتے ہیں وین اکسیجن سیچوریشن ایز لو اور مختلف قسم کی سٹوڈنٹ جو کہ نرسنگ سے بیلونگ کرتے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جو کہ انیستیزیا یا سرجیکل کی پروفیشنز میں کام کرتے ہیں تو موسٹلی ان تین سٹوڈنٹ کے لیے یا ان تین پروفیشنل لوگوں کے لیے اکسیجن تیراپی کو انڈسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے موسٹلی جب ہم ہسپٹل سائیڈ میں ڈیوٹیز کرتے ہیں کلینیکل سیٹنگ پہ تو وہاں پہ ہم پیشنٹ کو اکسیجن لگاتے ہیں جب اس کو کوئی پرابلمز ہو یا اس کو اکسیجن تیراپی کی ضرورت ہو یا مختلف قسم کی انڈکیشن اور کانٹر انڈکیشنز ہے یا مختلف قسم کی سینیریوز ہے جہاں پہ ہم پیشنٹ کو اکسیجن لگاتے ہیں پیشنٹ کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اکسیجن کے لیے یعنی سپلیمنٹل اکسیجن کے لیے مختلف قسم کی پروسیس جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں سالینڈر یوز کر سکتے ہیں کنسنٹریٹر یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے مختلف قسم کی ماسک وغیرہ جو ہے وہ ہم پیشنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال صحیح پیشنٹ کے لیے صحیح پراسس آف اکسیجن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو مطلب یہ ہے کہ اکسیجن تیراپی یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پیشنٹ کی صحیح طریقے سے اس کی جو اکسیجن کی نیڈز ہوتی ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں اکسیجن تیراپی تو سب سے فرسٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن یعنی اکسیجن تیراپی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹل اکسیجن یعنی میڈیکل پورپس کے لیے یا کسی پرابلمز کو جو ہے ایک نارمل وے پہ دوبارہ لانے کے لیے جب ہم اکسیجن کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اکسیجن تیراپی اور یہ ایک سپلیمنٹل اکسیجن ہے سپلیمنٹل اکسیجن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ارٹیفیشن اکسیجن کو پیشن کیلئی جو ہے وہ ہم سیٹ کرتے تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اکسیجن کو مختلف قسم کی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا مختلف قسم کی ڈیزیز کی جو سائن این سیمٹمز ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جب ہم اکسیجن کو استعمال کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں اکسیجن تیراپی اب دیکھیں اکسیجن کی جب ہم سیچوریشن چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اکثر جب ہم پیشن کو اکسیجن لگاتے ہیں تو ہم اس کی سیچوریشن کو میجر کی بغیر ہم اس کو اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پیشن کو کتنی لیٹر پر منٹ یا کتنی پرسنٹیج میں اس کو اکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم دو طریقے سے جو بلڈ کی اکسیجن ہوتی ہیں بلڈ کی اکسیجن سیچوریشن ہوتی ہیں وہ ہم میجر کر سکتے ہیں ایک جو ڈاریک طریقہ ہے وہ ہے ای بی جیز یعنی ارٹیریل بلڈ گیسیز یعنی آرٹری سے ہم بلڈ لے کے ہم اس کے اندر ای بی جیز مشین کے ذریعے ہم اس کی اکسیجن کی سیچوریشن ہم چیک کر دیتے تو یہ ایک ڈاریک لی طریقہ ہے یعنی بلڈ کو لیے یا بلڈ سمپل لیے بغیر ہم جو ہے آرڈینری طریقے یا نان انویسیو طریقے سے ہم اس کو جو ہے اکسیجن کی سیچوریشن کو ہم میجر کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈاریک لی ایوریج اکسیجن سیچوریشن ایٹی ایٹ پرسنٹ ایو بلو سکسٹی پرسنٹ ایو نیڈ اکسیجن اکسیجن تیروپی اب دیکھیں کسی بھی انڈیویجوال کے بلڈ کے اندر جو ایوریج اکسیجن سیچوریشن ہے وہ ہے ایٹی ایٹ پرسنٹ اب اگر یہ سکسٹی پرسنٹ سے بلو ہو جائے تو اس کنڈیشن میں جو ہے ارٹیفیشیل یا جو اکسیجن تیروپی ہے وہ ضروری ہے سائن اف پیشنٹ ہو نیڈ او ٹو یا وہ سائن جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اکسیجن تیروپی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وہ کون سے سائن ہے یا کون سے سیمٹمز ہے جس کے ذریعے ہمیں پیشنٹ کی اکسیجن کی نیڈز کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتے تو سب سے فرسٹ ون اس کو ہم کہتا ہے ریپیڈ بریتنگ یا ٹیک اپنیا اگر پیشنٹ کی بہت زیادہ فرسٹ بریتنگ ہے ریپیڈ بریتنگ ہے تو اس کے ذریعے جو ہے ہم یہ اندازہ لگا سکتے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ بریتنگ پرابلم سے اور ہم اس کے لئے اکسیجن تیراپی جو ہے یا سپلیمنٹل اکسیجن جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے شارٹنیس آف بریتنگ یا اگر کوئی پیشنٹ اس طرح ہے جس طرح سیو پیڈی وغیرہ کے پیشنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس کی شارٹنیس آف بریتنگ ہوتی ہے یعنی وہ اس کی جو بریتنگ ہے وہ اس کی ریکوارمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا یا ڈیفیکلٹی ان بریتنگ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم جو ہے وہ اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہرٹ ریٹ بہت جیدہ فاسٹ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ ہم اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں کفنگ اور ویزنگ اس طرح اگر کفنگ ہے ویزنگ ہے اس کی سپائرٹ ٹریک کے اندر کو جو ہے وہ میوکس سیکریشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم اکسیجن تیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں سویٹنگ اگر سویٹنگ ہو رہا ہے پیشنٹ جو ہے جس طرح ایم آئی میں سویٹنگ ہو رہا ہے دیا فوریسز ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو اکسیجن نیڈز ہے اس کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے کنفیوجن اگر کنفیوجنز ہے جس طرح مختلف قسم کی لیتل گیسیز کی انہیلیشن کی وجہ سے جو کنفیوجنز کریٹ ہوتی ہے مائنڈ کے اندر جو کنفیوجنز ہوتی ہے یا پیشنٹ جب اچھی طریقے سے ریسپانس نہیں دے پاتا تو اس کنڈیشن میں بھی ہم اکسیجن تیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں چینج ان دا کلر آف سکین اگر سکین کی کلر بہت زیادہ چینج ہے تو اس سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے کہ پیشنٹ کے بلڈ کے اندر اکسیجن کی کمی ہے دیٹس وی میں سٹارٹ اکسیجن تیراپی ایکیوٹ انڈیکیشن آف اکسیجن اب دیکھیں وہ کون سے شارٹ کنڈیشنز ہے جس میں ہم نے امیڈیٹلی یا ہم نے فوراں جو ہے وہ اکسیجن تیراپی سٹارٹ کرنے تو سب سے جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ہائپوکزیمیا اگر بلڈ کے اندر اکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کے ہم اس کو ہم کہتے ہائپوکزیمیا یعنی ڈیفیشینسی اف اکسیجن اندہ بلڈ تو اس کو ہم کہتے ہائپوکزیمیا ہائپوکزیمیا اگر بلڈ کے اندر کربن ڈا اکسیجن کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے تو کربن ڈا اکسیجن کو نارمل مقدار پر لانے کے لیے ہم پیشن کو اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں کربن منوکسائیڈ ٹکسیسٹی کربن منوکسائیڈ ٹکسیسٹی کربن منوکسائیڈ بھی ایک لیتل گیس ہے یہ ایک ہومفل گیس ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم کربن منوکسائیڈ باش کرنے کے لیے ہم اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں انیسٹیزیا مختلف قسم کی سرجریز کے لیے جب انیسٹیزیا ایک پیشن کو دی جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ اکسیجن تیراپی سٹارٹ کی جاتے ہیں تاکہ اگر انیسٹیزیا کی وجہ سے پیشن کی لنگ کی جو فنکشنز ہے اگر وہ ڈکریز ہو جائے تو اس فنکشنز کی وجہ سے پیشن کی اکسیجن کی جو سیچوریشن ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے that's why in order to fulfill these ڈیکریز in the اکسیجن سیچوریشن we may start اکسیجن تیراپی سی او پی ڈی تو سی او پی ڈی جو ہے اس میں بھی ہم اکسیجن تیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کارونر یہ ابسٹرکٹو پلمونری ڈیزیز جس میں ایئر وی جو ہے وہ نرو بن جاتی ہے اور اس طرح اکسیجن کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے نیمونیا جو کہ لنگ ڈیزیز ہے اس میں بھی اور اس طرح آستما ہے جو کہ ایک allergic type کی reactions ہوتی ہے اس طرح heart failures heart failure کی پیشن جب بھی جو ہے وہ آئی سی یو سی سی یوز میں آتے ہیں تو اس کے لیے ہم فرس جو ہے لائن پہ اکسیجن تیراپی سٹارٹ کر سکتی ہے تاکہ اس کی blood کے اندر جو اکسیجن کی سیچوریشن ہے اس کو ہم مزید جو ہے وہ increase کیا جائے اور زیادہ اکسیجن جو ہے وہ کارڈیک مسل تک چلا جائے تاکہ ہرڈ کی جو اس کیمک ہے اس کو ہم decrease کیا جائے سلیپ اپنیا کچھ پیشن اس طرح ہوتی جس کو سلیپنگ جو ہے ٹائم پہ سلیپ اپنیز ہوتی ہے یعنی ڈیفیکلٹی آف بریتنگ ڈیورنگ دی ٹائم آف سلیپ تو اس طرح کی پیشن کے لیے بھی ہم اکسیجن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں موسٹلی سلیپ اپنیا بہت زیادہ کمن ہے obese پیشن میں لنگ ڈیزیز اگر لنگ کی کوئی ڈیزیز ہے لنگ فائبروسیز ہے اس طرح ٹائی ٹی بھی ہے ٹیبر کلاسیز ہے نیمونیاں جیتنے بھی لنگ ڈیزیز ہے تو موسٹلی ہم وہاں پہ جو ہے وہ اکسیجن تیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایکیوٹ انڈیکیشن ہے یا شارٹ انڈیکیشن ہے جس میں ہم نے ایمیڈیٹلی یا ہم اکسیجن کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹل اکسیجن تیراپی سائیڈ ایفیک آف او ٹو تیراپی جب ہم پرولانگ ٹائمز کے لیے یا جب ہم اس کنڈیشن میں اکسیجن تیراپی سٹارٹ کریں جس میں پیشن کو اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کی کچھ سائیڈ ایفیک بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے فرص جو ہے وہ ہے لنگ ڈیمیج تو اس سے لنگ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے جتنے بھی الویول آئے ہیں اس کی رپچرنگ بھی ہو سکتے ہیں رپچر آف میڈ ایر میڈ ایرز ایرز کی جو تری پارٹ سے ایر ڈرم جو کہ میڈ ایر کا پارٹ ہے وہ بھی رپچر ہو سکتا ہے سائیڈ ایز ڈیمیج سائیڈ ایز جو کہ ریزوننس کو یا ساؤنڈ کی ریدم کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے سائیڈ ایز کی ڈیمیج بھی ہو ہو سکتا ہے چینج انویشن ویژن havu نہ بھی آ سکتے ہے اگر ہائپر جو ہے وہ منٹلیشن ہو جائے ہائپر ایکسیجن جو ہے وہ چل جائیں لنگز کے اندر اکسیجن پوائزننگ بھی ہو سکتا ہے اگر لنگ کے اندر ہائی کمس ٹرریشن میں ایکسوجن جو ہو اکملیٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے فلویڑ ان لنگز اور سیزر جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سائیڈ افییکٹ ہے وہ ٹود تیرا پئے اگر ہم پرولانگ ٹائمز کے لیے یا ہم میس منیجمنٹ کے ذریعے یا ہم اس پیشن کے لیے اکسیجن تیراپی سٹارٹ کرے جس کو اکسیجن کی ضرورت نہ ہو یا ہم ہائی سپیڈ کے ساتھ اکسیجن تیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کرے ٹائپ آف اکسیجن تیراپی اب دیکھیں اکسیجن تیراپی کی کچھ جو ہے وہ ٹائپس ہے تو سب سے فرسٹ ہے وہ ہے اکسیجن گیس یعنی جو سلینڈر میں گیس آتا ہے جب بھی پیشن کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس پورٹیبل یا اس مویبل سلینڈر کو پیشن کے ساتھ جو ہے وہ کڑا کر کے پیشن کو وہ لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتا ہے اکسیجن گیس دوسرا ہے لیکویڈ اکسیجن تو مختلف قسم کے ہسپیٹل میں تو لیکویڈ اکسیجن گیس بھی پایا جاتا ہے جس میں ہائی کنسنٹریشن میں جو ہے وہ اکسیجن گیس پایا جاتا ہے اور یہ ہائی کنسنٹریٹڈ گیس ہوتی ہے اس طرح کنسنٹریٹر تو کنسنٹریٹر جس میں جو ہے وہ ایئرز کو جو ایئرز ہے ارڈینری ایئرز کے اندر جو بھی اکسیجن کی اماؤن ہے اس کو کنورڈ کیا جاتا ہے پیشن کی یوز کرنے کے لیے تو یہ ایک مشینز ہوتی ہے جس میں فیلنگ کی یا ری فائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ایئرز کی جو اکسیجن ہوتی ہے اس کو پیشن کی نیڈز کے لیے جو ہے وہ کنورڈ کرتا ہے اور یہ الیکٹریسٹی کے اوپر چل جاتا ہے اس طرح ہائی پرباریک اکسیجن تیروپی ہائی پرباریک اکسیجن تیروپی یہ ایک پروسیس ہے جس میں کسی روم کو یا کسی انوارمنٹ کو اکسیجن سے جو ہے وہ فول کیا جاتا ہے اور پیشن کو اس انوارمنٹ کے اندر یا اس روم کے اندر جو ہے وہ پیشن کو وہاں پہ ایڈمیٹ کیا جاتا ہے یا وہاں پہ اس کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو یہ ایک آئی سا روم ہے جس کے اندر اکسیجن کی ہائی کنسنٹریشنز کو جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائی پربارک اور جس میں کسی قسم کی ماسک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی موسٹلی یہ جب ایک پیشن کو پرولانگ ٹائمز کے لیے اکسیجن کی تراپک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بار بار نیزل پرونگز کو یا ماسک وغیرہ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ہائی پربارک انوارمنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ اس انوارمنٹ میں ایزلی اپنی بریتنگ ڈیفیکلٹی کو جو ہے وہ کم کر سکتا ہے اکسیجن فلوریڈ اکسیجن فلوریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں ہم کتنے لیٹر جو ہے وہ اکسیجن ایک پیشن کو دے سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف قسم کی جو اکسیجن کی پروسیس ہے مختلف قسم کی جو اکسیجن کی لیے ڈیوائیس ہم یوز کر سکتے جس طرح کانسنٹریٹر ہے ہائی پربارک انوارمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کی نیڈز اس طرح یہ فلوریڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈیلیوریڈیوائیس کے ہم کون سا ڈیوائیس جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں نارمل جو فلوریڈ ہے وہ ہے زیرو سے لے کی فیفٹین لیٹر فور منٹ یعنی کم سے کم زیرو اور زیادہ سے زیادہ فیفٹین لیٹر فور منٹ ہم ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ فیفٹین لیٹر فور منٹ ہم ایک پیشنٹ کو اکسیجن دے سکتے ہیں اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سیچوریشن کتنا ہے اور پیشنٹ کی نیڈز کتنا ہے اب دیکھیں یہ مختلف قسم کی ماسک ہے مختلف قسم کی ڈیوائیسز ہے جس کو ہم اکسیجن کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک پیشن کو اکسیجن سپلائی کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تو سب سے جو فرسٹ ون ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیزل کینولا یا اس کو ہم کہتے ہیں نیزل پرانگس تو یہ ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم اگر ایک پیشن کی اکسیجن کی بہت زیادہ جو ہے ڈیفیشینسی بہت زیادہ کم ہے یعنی بہت کم مقدار میں اگر ایک پیشن کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اس کے لیے نیزل پرانگس یا نیزل کینولا جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر 24 سے لے کے 30% تک اگر ایک پیشن کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو نیزل کینولا لگا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس کی سیچوریشنز کو دیکھے بغیر اس کو نیزل پرانگس لگا دے یا اس کو جو ہے ہرسن ماسک لگا دے تو ہم اس کے ذریعے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پیشن کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے اس کی سیچوریشن کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی میک شور کرنا ہے ہماری مینڈ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نیزل کینولا کتنی اماؤنٹ میں جو ہے وہ اکسیجن جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے کتنی پرسنٹیج میں اور کتنی لیٹر پہ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کی جو فلو ریٹ ہے یعنی ون سے دیکھے فور لیٹر تک جو ہے پر منٹ ہم اس کے ذریعے ایک پیشن کو اکسیجن ڈیلیور کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر ایک پیشن کی اکسیجن نیڈ جو ہے وہ فورٹی فائیو پرسنٹ ہے یا اس کی جو اکسیجن نیڈز ہے وہ سکس لیٹر پر منٹ ہے تو ہم اس کے لیے نیزل کینولا نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ نیزل کینولا اس کے لیے سفیشن نہیں ہے اور وہ اس کی ریکوارمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہٹسن ماسک اب دیکھیں اگر ایک پیشن کو ترٹی سے لے کے فورٹی پرسنٹ تک اکسیجن کی نیڈ ہے تو ہم اس کے لیے ہٹسن ماسک جو کہ عام آرڈینری ہم جو ہے وہ ڈیلی لائف میں استعمال کر سکتے ہیں ڈیورنگ اور کلینیکل ڈیوٹیز تو اس کو ہم کہتے ہیں ہٹسن ماسک اور یہ تقریباً 5 سے لے کے 10 لیٹر پر منٹ جو ہے یہ اکسیجن جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یعنی کم سے کم 5 لیٹر پر منٹ اور زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر پر منٹ جو ہے وہ اکسیجن ڈیلیور کر سکتے ہیں اب دیکھیں کر ایک پیشن کی نیڈ جو ہے وہ 30 ہے یا 35 ہے یا 40 ہے تو ہم اس کے لیے ہٹسن ماسک لگا سکتے ہیں اور اس لیے وہ پیشن کی جو ریکوارمنٹ ہے اکسیجن کی جو نیڈ ہے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے ونچوری ماسک ونچوری ماسک جو ہے اس کی یہ مختلف قسم کی اس کے اندر ایک پورٹیبل یا اس کے اندر ایک جو ہے یہاں پہ ایک پارٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم پیشن کی نیڈ کے لیے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً 24 سے لے کے 60% تک اگر ایک پیشن کی اکسیجن کی ریکوارمنٹ ہے تو یہ اس کے ذریعے کمپلیٹ کی جاتے ہیں اور یہ تو سے لے کے 15 لیٹر پار منٹ تک جو ہے وہ اکسیجن ڈیلیور کر سکتا ہے depend upon the different set and depend upon the different situation where the need of the patient is different last one جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں non rebreater mask یا اس کو ہم کہتے ہیں nrm تو اکثر آپ لوگوں نے کچھ ماسک دیکھے ہوں گے جس کے ساتھ ایک بیلون ٹائپ کی جو ہے یا ہم پہ ایک جو ہے وہ پلاسٹک کبیگ لگا ہوتا ہے جس کے اندر اکسیجن کی جو ہے وہ اکسیجن ریزورٹ فارمز میں پایا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو 85 سے لے کے 90% تک اکسیجن کی نیڈ ہے یعنی اگر ایک پیشنٹ بہت زیادہ critical stage پہ ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ nrm use کر سکتے ہیں اور یہ 15 لیٹر پار منٹ جو ہے وہ اکسیجن ڈیلیور کر سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پیشنٹ کی اکسیجن سیچوریشن دیکھ کرنا ہے either with the help of abg's either with the help of pulse اکسی میٹر اور اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پیشنٹ کی نیوٹ کتنی ہے پیشنٹ کی ریوارمنٹ کتنی ہے اور اس ریوارمنٹ کے ریلیٹڈ ہم نے اس کے لیے یا in a rame لگانا ہے یا اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ لگانا ہے نیزل پرونگس جو نیزل کی نولا یا ہڈسن ماس تو آئی ہوپ بیٹا کونسپ اکسیجن تیراپی ویل بی کلیر یہ بہت زیادہ ضروری ہے اکثر ہم میس منیجمنٹ کرتے ہیں ایک پیشنٹ کیلئے نیزل پرونگس کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے لیے نان ریبری ترماس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس طرح پیشنٹ جو ہے وہ ہائپر وینٹیلیشن میں چلا جاتا ہے اس طرح کچھ پیشنٹ کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے نیزل پرونگس کی یا اس کو ضرورت ہوتی ہے نان ریبری ترماس کی اور ہم اس کو جو ہے لگا دیتے ہیں نیزل پرونگس اور نیزل پرونگ اس کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتا اور پیشنٹ جو ہے وہ ہم سے چالا جاتا ہے پیشنٹ ایکسپائر ہو سکتے ہیں ہماری میس منیجمنٹ کے وجہ سے تو مطلب یہ ہے کہ اکسیجن تیراپی یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ذریعے ہم پرابر ایک پیشنٹ کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے لیے ایک ڈیوائیس یا جو بھی اکسیجن کی پرابر جو ہے وہ ڈیوائیس ہے یا پرابر پروسیس ہے ہم اس کے لیے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں i hope that the concept of اکسیجن تیراپی will be clear best of luck thanks